پولٹری بہت بڑا ہمارے پاس سیکٹر ہے اور جسے ہم نے ایکسپلوٹ چھوڑا ہوئے کے حساب سے کہ ایک تو آج تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ جو بلائلر مرگی ہے یہ کھانے کے لیے اچھی بھی ہے کے نہیں اس کے بارے میں ہم کھاتے سارے ہیں لیکن اس سے ایک تاثب رکھ کے ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اور دوسرا اس سیکٹر کو ہم گروہ کر کے بھی کسان کے لیے بھی ایک ایکسٹر انکم جزرین ہمیں آسکتے ہیں اور جو ہمارے ہیں کیلریز کم ہے پروٹین ہمارے پاس کم لوگوں کے پاس جا رہی ہے اسے بھی ہم انہاز کر سکتے ہیں یہ بلکل آپ کا بات ٹھیک ہے دیکھیں یہ جو پولٹری ہے پولٹری دنیا کا سب سے بڑا پورٹ ہے ایسا ہی ہے نمبر ون ہے 35% ہے پولٹری نمبر ٹو ہے پورک وہ 34% 33% بہت چونکہ ہم مسلمانوں نے کھانا نہیں ہے مسلمانوں نے کھانا نہیں ہے لہٰذا اس کو آپ فارغ کریں اس کے بعد تیسری نمبر پہ جو بیف آپ کھاتے ہیں وہ تو 10-12% ہے تیسری نمبر کا گوشت ہے وہ 10% ہے دنیا میں کوئی انہالدھی گوشت 35% لوگ نہیں کھا رہے ہیں یہ کنسپٹ غلط ہے نمبر ایک نمبر دو جو ہے کہ پھر آگے دیسی مرگی اسے تو ہر بندہ مانتے ہیں کہ بہتر ہے بہتر ہے دیسی مرگی دیسی انڈا انڈا دنیا کے بہت بڑی فود ہے بہت بڑی فود ہے دنیا کے بہت بڑی فود ہے انڈا ہے اب پولتری جو ہم نے خیطوں میں رکھی ہے گھروں میں رکھی ہے یہ ساری ساری ویسٹ کھا دیا یہ جو گوبر کی پڑاکٹھا اس میں سے جہاں گھر کی ویسٹ پڑی ہے وہاں سے جیسی مرگی بھی گاندھ کھاتی ہے ساری کیڑے کھا رہی ہے جنے کھا رہی ہے جڑی بوٹی کھا رہی ہے گوبر کھا رہی ہے گوبر میں دانے نکال کھا رہی ہے جیسی کہ سارا ویسٹ کھاتی ہے بلکل سو ہم نے دنیا میں جہاں بھی دیکھا ہے جہاں بھی لائف سٹرک ہے لائف سٹرک ہے ہی ویسٹ کی تو ویسٹ سے اگر آپ کی اتنی بڑی انکم آ آہ ویف کی بات کریں آج گیارہ سو روپے کلو ہے گیارہ سو روپے کلو آپ کا ویسٹ کھا کے کچھ چیز آ رہی ہے تو اس سے زیادہ کون سی چیز آپ کو امیر جلدی کر سکتی ہے صرف اس کی ویرائیٹی یا اس کی آہ جنیٹکس ہے جنیٹکس ہی ایپروو کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کیا لائے زیادہ تیزی سے بڑے جو پروڈکشن زیادہ تو وہ وچھا ہو وہ کٹا ہو وہ آپ کی مرگی ہو وہ آپ کی فسل ہو وہ آپ کی ڈیریس ہو جو بھی ہو آپ کی سبزی ہو اس کا جنیٹیسی چیز ہو کہ جو آپ کو پر اکڑ یا پر پرسانہ پر جانوے پر برگی وہ پروڈکشن زیادہ دے اللہ آپ کے پاس کچھ چالیس انڈے دینے والی مرگی نہ ہو وہ دو سو انڈے دینے والی مرگی ہو سار میں دو سو انڈے دینے والی مرگی ہو وہ ویریٹی دے کے آئیں ٹھیک ہے اس پہ ہماری گورنمنٹ نے بہت بڑا کام کیا تھا تو میں جب پرائمیرسٹر کے ساتھ گیا پشاور میں پشاور میں گیا تو وہاں پہ سارے وزراء کٹھے تھے سیکٹی بھی تھے وزراء بھی کٹھے تو مجھے جو بیروگریسی وہاں پہ تھی ٹیکنیکل کافی زارے لوگ تھے جو اگر کلچر کے مختلف ڈیریکٹر تھے وہ اس میں سے اکثر مجھ جانتے تھے میرے ساتھ کلاسفل ہو بھی تھے انہوں نے کہا سر آپ کو پتا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ سکیم کامیاب کونسی ہے تو میں نے کہا جی کیا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کی مرگی پال ہے مرگی پال ہے جس پر تنقید سفدہ ہوئی تھی انہوں نے کہا سب سے زیادہ کامیاب یہ ہے میں نے انہوں نے بکھایا میں نے کہا سر یہ باس ہونے گا اچھا دی جی وغیرہ سارے تھے انہوں نے کہا بتائیں کہ آپ کیا کہہ رہے تھے کہنا کہ سر آپ کی سب سے زیادہ کامیاب سکیم ہے وہ مرگی پال تھی تو پرامیس نے کہا واقعی سب سے زیادہ کامیاب ہے اور سب سے زیادہ ڈیمارڈ اس کی ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ بڑا اٹھایا سو کہنے کا مطلب یہ کہ لائف سٹاک ویسٹ پہ ہے لائف سٹا کی صرف مینیمنٹا کیا آپ نے وہ صبح نکال دیں کٹھی کر لیں کوئی تھوڑے بلدانیں ڈال دیئے جانور رہنہوں کو پانی کے لیے کھول دیا اچارہ لیا سائلز بنا لیا دودھ نکال لیا آپ سارا دن بیزی پی رہتے ہیں شام کو آپ کی کنٹریبوشن یا مینیمنٹا سکیلز کی آپ کو پیسے کلتے ہیں بلکم ٹھیک ہے ایک بار گندم کاش کر دی پانچ مینے بعد کٹ لی بیشاک آپ کے پاس پچاس اکڑو سو اکڑو سو اکڑو سو اکڑو آپ بیشاک آپ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں ان سب کو گانے کیلئے چاہیے پانی ہمارے پاس پانی دی اتنا ہے انہیں ہم کیا کریں گے اتنا کچھ کیسے ہوگائیں گے ہم لوگ دیکھیں اس میں آپ کہہ لیں کہ سب سے بڑا جو علمی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دنیا کے فارٹر سکیرس کنٹریز ہیں ہم اس میں سے بلکم مثلا ہمارے پاس جو بڑی عبادی کے دو ملک ہیں انڈیا اور چائنہ ان کے پاس تقریباً بائیس سو پچیس سو کیوبک میٹر پانی پارکہ بیٹا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ہزار سے نیچے نو سو پہ آگیا اب تو نو سو آگیا جب ملک بنا تھا یہ باون سو اکڑا بک تھا اچھا اب باون سو سے نو سو پہ آگیا اور جو ہمارے جس طرح بڑی عبادی والے جو ملک ہیں ان میں بھی اگر پچیس سو کے لگ با گئے تو آپ دیکھ لیں کہ ہم کھڑے گا ہے ملکل اور پھر ابھی تک ہماری پریکٹیسز ہیں وہ جو چھپان سو والی ہیں وہ ہی ہیں کہ فلٹ کرتے ہیں ہم پانی فلٹ کرتے ہیں کھالیں ہمارے بنے ہوئے پانی پیچھے سے نکلتا ہے ایک کوئی ڈیٹھ سو ملین اکڑ فٹ نکلتا ہے آگے جو ہے وہ ساٹھ پہنچتا ہے ٹھیک ہے پھر بائیس ملین اکڑ فٹ پانی وہ ہے جو پاڑوں سے روت کوئیوں کی شکل میں آتا ہے وہ ہم سٹور نہیں کرتے ٹھیک ہے اس سے بہت ساری زمینیں بعد ہو سکتی ہیں تو دس بارہ ملین اکڑ فٹ بلچسال میں ضائع ہوتا ہے یہ جتنا بھی ہے اوورال بائیس ملین اکڑ فٹ ہے جو بھی آپ کہلیں کوئی سلیمان سے لے کے جو کسی بھی اپنا ریور بیسن میں نہیں آتا افغانستان کے بارڈر سے لے کے تو یہ شروع کریں تو آپ جیک بابا تک کوئی سلیمان رہا رہا ہے پھر واقعی بلوستان کے بارڈ ہیں ان ساروں میں جاتے ہیں تو یہ تقریبی بائیس ملین اکڑ فٹ ہیں جس سے دو کروڑ اکڑ میر آباد ہو سکتی ہے ہم نے کوئی کٹھانی کیا ہمیشہ تباہی بربادی پھیلا کے باستہ سجاتا ہے اور راستے میں اپنا تباہی پھیلا ہوتا جاتا ہے سو ہمیں بسیکلی یہاں پہ ایک تو یہ پانی کا کٹھا کرنا ہوگا بلکم ٹھیک ہے وارٹر ہار ویسٹنگ کر لیں ڈیم اس سے آپ سے بنایا ہے ندیاں بنایا ہیں جو بھی ہے تیسری بات جو ہے کہ اس میں آگے جو استعمال ہے استعمال میں جو فلڈ وارٹر ہے اسی میں روکنا ہوگا بلکم ہم تو ابھی تک لوگ کھیلیاں نہیں بنا رہے ہیں ہم تو ابھی تک بیٹ نہیں بنا رہے ہیں جسے پانی کی قدبشیہ کام ہو جاتی ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ پانی کے استعمال سے لے کے پانی کی ہار ویسٹنگ تک دونوں جگہ پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور تیسرا آپ کبھی نہیں دیکھتے کوئی آپ کہیں گائیڈ ہو رہا ہو کہ آپ نے پانی کے استعمال کام کرنے پاکستان سے باہر آپ جائیں دنیا میں کسی جگہ بھی جائیں لوگ ہر جگہ سنسر لگے ہوئے ہیں وہ ڈوٹیوں کے ساتھ آپ نیچے آج کرتے ہیں وہ چلتی ہے نہیں کرتے رہے ہیں یہاں پہ بڑے کھلے انداز میں چھوڑ کے ہم لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو کہنے کا مطلب ہے یہ کہ جو چیز ہم سے سب سے کم ہے وہ چیز زیادہ ہم بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں ملکہ فصلہ میں ہو وہ شہر میں ہو وہ گھر میں ہو یا آپ کہہ لیں کہ پاڑوں سے اتر کے آنے والا پانی ہو یا انڈرس میسان میں جو آ رہا ہو وہ سارے پانی کو ہم ہارویسٹ نہیں کرتے کٹھا نہیں کرتے بچاتے نہیں ہیں اور استعمال بے بڑی بے دردی سے کرتے ہیں سو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت جو پانی دنیا میں اس کا استعمال ہے مثلا امریکہ میں پنتالیس پرسنٹ پانی زراعت میں استعمال تھا تیس پرسنٹ پانی تقریباً اپنا آتیج نہیں چاریس پرسنٹ پانی استعمال ہوتا ہے اس میں انوارمنٹ کی بھی ہے انوارمنٹ انوارمنٹ کے مطلب کہ وہ دریاؤں میں نتیوں میں چلتا رہے اور ریچارج کر رہے ہیں پندرہ پرسنٹ واٹر رہا ہے وہ استعمال ہو رہا ہے انڈسٹری کے لیے اور آبادی کے لیے ہمارے پاس یہ تینوں جگہ پانی ازراج کے لیے استعمال ہو رہے ہیں نہ ہم ریچارج کے لیے استعمال کر رہے ہیں بلکل نہ ہم شہر اور انڈسٹری کو پورا پانی دے پا رہے ہیں لہٰذا ہم زیادہ احتیاس سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے ہم فوڈ سیکورٹی کی بات کر لیں یا ہیومن ہیلتھ کی بات کر لیں یا آپ کہنے کے انوارمنٹ کو بہتر کرنے کی بات کر لیں اس کے لیے پانی کا جوڑیشیس استعمال جو ہے بہت ضروری ہے لہٰذا اس سے میں سمجھ دوں کہ گورنمنٹ کو سب سے پہلا کام اس کا استعمال پہلے طے کا بے کیسے کیسے اور اس کے بعد اسے پبلک سرورس میسج جو ہے یا گورنمنٹ کے ایڈ دینے کی چیز ہے وہ یہ ہے اپنے بوتھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے شکلیں گندی گندی دکھانے کی یا اچھی اچھی شکلیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے بیسک یہ لوگوں کو قائد کرنے کی ضرورت ہے شبیل صاحب بہت شکریہ آپ سے بہت سیرہ سلگفتگو رہی ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح کی مزید پروگرام سیٹ اپ کریں آپ کو بلائیں اور اپنے کسان بھائیوں تک اور باقی عوام تک یہ بتائیں کہ پاکستان پاکستان میں غربت ختم کی جا سکتی ہے مینس سے پانچ ساتھ سال لگائے جائیں ہمارا کسان تگڑا ہوگا کسان کے ساتھ افیلیٹڈ لوگ تگڑی ہوں گے تو پینسٹھ فیصد وہ کلاس وہ آبادی جو دہات میں رہتی ہے جو دہات کے اندر کام کرتی روزگار کماتی ہے جب وہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہوگی تو پاکستان خودکفیل ہوگا نہ ہمیں کئی سے کرزہ مانگنے کی ضرورت ہے نہ اپنی خودمختاری کئی پر گروی بھی رکھوانے کی ضرورت ہے یہ تا آج کے پیسوٹ اپنے مرزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجئے اللہ نکے پاہ